دوستو گوڑے بہت ہی پاور فلو ہوتے ہیں بہت ہی تاکتور ہوتے ہیں اس لیے پرانے سمی میں ان سے بہت ہی باری وجن کھچوایا جاتا تھا لیکن پاور فلو گوڑا وہی ہوتا ہے جو ایک اچھی نسل کا ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ایسے دس گوڑوں کی جن میں بہت ہی زیادہ پاور ہے نمبر ٹین فجوڑ ہورس یہ گوڑا پہاڑی ایریا میں مل جائے گیا جیسے نوروے میں اور یہ باری وجن کھیچنے اور باری کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کا کلر لائٹ براؤن ہوتا ہے جو اسے بیوٹیفل گوڑوں کی لسٹ میں بھی ڈال دیتا ہے اگر اس کے سائز کی بات کریں تو اس کا سائز پچپنیچ اور اس کا ویٹ پانسو کلو تک ہو سکتا ہے نمبر نائن مسٹینگ یہ وہی گوڑا ہے جس کے نام کو یوز کر کے ایک کامپنی نے کار نکال دی مسٹینگ کیونکہ یہ گوڑا طاقتور تو ہوتا ہے ساتھ میں بہت چلاک اور تیج بھی ہوتا ہے اس کا سٹیمنہ اسے لمبے سمیں تک دوڑنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کو نورتھ امریکہ میں ریڈیس براؤن اور بلیک اینڈ وائٹ کلر میں مل جائے گا اور اس کے ڈبے داری کلر تو اس کی باڈی پر چار چاند ہی لگا دیتے ہیں جہاں اس کا ویٹ تین سو ساٹھ ک تک ہو سکتا ہے نمبر ایٹ ڈچ ڈرافٹ ان گوڑوں کے پیروں پر لمبی فر ہوتی ہے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا رییکشن بھی کچھ ایسا ہوگا یہ آپ کو ریڈیس براؤن اور گری کلر میں نائیدر لینڈ میں ملیں گے عام طور پر ان کا ویٹ ساتھ سو کلو اور ان کا سائز سکسٹی فور انچ تک ہوتا ہے اور یہ گوڑے بھی جیادہ ترک کے تمہیں خدا ہی کرنے کے لیے ہی کام آتے ہیں نمبر سیون ریبین ہورس یہ گوڑ اپنی تیز سپیڈ جیادہ سٹائمینا اور بیوٹی اور انٹیلیجنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے جیادہ تر آپ کو یہ بلیک وائٹ اور ریڈس براؤن کلر میں مل جائے گا اگر ان کے سائز کی بات کرے تو ان کا سائز ساٹھ ہنچ اور ویٹ تین سو سے چار سو کلو تک ہو سکتا ہے نمبر سکس امریکن کوٹر ہورس یہ ایک ریسنگ ہورس ہے اور آپ کو یہ ہمیشہ میدان میں ریسنگ کرتے ہوئے دکھ جائے گا جس کا سائز چھپن اچھ ہو اور ویٹ پانسو کلو اسے ہمیں ایک پاورفل ہورس تو کہی سکتے ہیں ویسے یہ آپ کو ٹیکسس کنٹری میں ملے گا جو یونائٹڈ سٹیٹس میں ہے اور یہ ملٹی کل روم میں پایا جاتا ہے آپ اس چار سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کون کون سے کھل رہے ہیں نمبر فائیو ہفلنگر یہ گوڑا آپ کو اسٹریہ اور اٹلی میں مل جائے گا ویسے تو یہ اپنے تکڑے پن سے جانا جاتا ہے لیکن اس کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے فیملی پیٹ رکھ سکتے ہو کیونکہ اس پہ اتنا بروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک بکنر رائیڈر ہو تو یہ آپ کو دوسرے گوڑوں کی طرح گرائے گا نہیں باقی کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آخر ہے تو یہ ایک جانور رہی جس کا سائز ساٹھ انچ اور ویٹ تین سو کلو تک جا سکتا ہے نمبر فور مورگن ہورس یہ گوڑا بھی آپ کو امریکہ میں ملے گا جس کا سائز چھپن انچ اور ویٹ چار سو کلو ہوتا ہے جازہ تر آپ کو یہ گوڑا تین رنگوں میں ملے گا بلیک ریڈز براؤن اور لائٹ براؤن ان گوڑوں کی راؤنڈ اور کمپیکٹ باڈی ہوتی ہے جو انہیں ویریس ایکٹیوٹی میں ہیلپ کرتی ہے نمبر ثری سائر ہورس یہ گوڑا بریٹس بریڈ میں آتا ہے اور جازہ اس کا استعمال وجن ڈونے کیلئے ہی کیا جاتا ہے سب سے اچھے گوڑے کا ریکارڈ اس گوڑے نے کئی بار بنایا ہے ویسے اس گوڑے کا سائز 66 انچ ہوتا ہے اور آپ کو یہ لندن کینیڈا اسٹریلیا اور امریکہ میں مل جائے گا نمبر دو سفاک پنچ یہ گوڑا انگلیس بریڈ کی سب سے پرانی نسل ہے 16 سنچری میں کبھی یہ خیتوں میں عام دکھائی دیتے تھے لیکن آج یوکے میں ان کی پانچ سو ہی پیار بریڈ رہ گئی ویسے اس کا سائز 70 انچ اور ویٹ 900 سے 1000 کلو تک ہوتا ہے اور آپ کو یہ اسٹرنگ لینڈ میں ہی ملے گا نمبر ون امریکن کریم ٹرافٹ یہ گوڑا اپنے سانت سبا کے لیے جانا جاتا ہے جو آپ کو یونائٹڈ سٹیٹس میں ملے گا یہ گوڑا کریم کلر کا ہوتا ہے اور امریکہ میں پائے جانے کی وجہ سے اسے امریکن کریم ٹرافٹ کہتے ہیں اس نسل کے گوڑے اتنے ریر ہیں کہ پوری دنیا بر میں 400 ہی گوڑے ہوں گے اگر اس کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ 600 سے 700 کلو تک ہوگا اور اس کا سائز 60 انچ تک تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ تو جانکاری ملی ہوگی اگر آپ جانروں کی زندگی میں دلچسپ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہر ہفتے جانروں پر کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہے گی